کوٹی کا بسلال ہوا؟ ہوا اب ارام ہوا؟ ہوا نظرین جب پاکستان کرکٹ ٹیم جیتی ہے تو وہاں سٹریڈیم میں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگتے ہیں لیکن کل جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ سے جیتی تو پاکستان زندہ بات کے نعرے نہیں لگے بلکہ ایک اور نعرہ لگتا رہا جو کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا اور وہ نعرہ تھا سیکیورٹی سیکیورٹی اور سیکیورٹی کا کل سٹریڈیم میں ایک بڑا ہی حیران کن محول تھا اور جس کی ویڈیوز اب آنا شروع ہوئی ہیں پاکستانیوں نے جو سٹریڈیم میں وہاں پر موجود تھے اپنی جو بھڑاس ہے انہوں نے وہ نکالی ہے اور خوب بدلے لیے ہیں نیوزی لینڈ کے پلیئر سے اور پھر پلیئر کے بعد جو نیوزی لینڈ کے فینز وہاں پر آئے ہوئے تھے یعنی نیوزی لینڈ کے جو لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے ان کی بھی خوب ٹرولنگ کیا اور ان کے پکڑ پکڑ کر ساری دل کی بھڑاس نکالی ہے تو وہ ویڈیوز اب آنا شروع ہو گئی ہیں تو کچھ ویڈیوز میں پاس موجود ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یقینی طور پر آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ بہت خوش ہوگا نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کی جو ہائپ ہے وہ پہلے سے ہی بننا شروع ہو گئی تھی ان فیکٹ جب سترہ ستمبر کو پاکستان چھوڑ کر گئی نیوزی لینڈ کی ٹیم تو تب سے ہی میڈیا پر یہی بات ہوئی ہمارا سوشل میڈیا پر بھی یہی بات ہوئی کیونکہ اس کا بدلج ہے وہ ہم چھبیس اکتوبر کو لیں گے جو ورلڈ کپ کا میچ ہوگا اس میں ہم عبرتناک شکست دیں گے نیوزی لینڈ کو اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارا بدلہ پورا ہوگا نیوزی لینڈ نے ہماری کرکٹ کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم ورلڈ کپ میں ان کا حشر نشر کر دیں گے اور بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی پہلے انڈیا کے خلاف بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف تو میرا خیال ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ایکسائٹمنٹ تھی کیونکہ بدلہ لینا تھا نیوزی لینڈ کے سے اور وہ بدلہ لیا گیا بڑے شاندار طریقے سے لیا گیا درمیان میں تھوڑا سا ڈاما ڈول ہوئی بیٹنگ کے دوران لیکن پھر آصف علی اور ملک نے جس طرح آ کر ٹیم کو سنبھالا اور ٹیم کو جیت دلوائی وہ نقابل فراموش ہے اور اسی دوران جب پاکستان کی جیت ناظرین یقین نہیں ہوئی تو تب سے سٹیڈیم میں ایک بڑا زبردست محول دیکھنے کو ملا کہ جب ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ نیوزی لینڈ کے فیلنگ وغیرہ کر رہے تھے اور جو بانڈریز کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ بڑی بوری ہوئی ہے ان کو وہ جو پورا سٹیڈیم تھا کیونکہ زیادہ جو شائکین تھے وہ پاکستان کے تھے نیوزی لینڈ کے اتنے زیادہ شائکین نہیں تھی ہر طرف گرین شرٹ سے نظر آ رہی تھی پاکستان کے جھنڈے نظر آ رہے تھے تو جو کھلاڑی بانڈری پر کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ بڑی بوری ہوئی ہے پاکستانی کیا ہے انہوں نے کیا کیا کہ یہ سیکیورٹی 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 کے نعرے لگاتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ آج ہم تمہاری سیکیورٹی سیٹ کر دیں گے آج تمہاری سیکیورٹی سیٹ ہوگی اور وہ ساری ویڈیوز ہیں پہلے ان میں سے ایک ویڈیو دیکھ لیں کہ کس طرح سے سٹیڈیم میں کل شاندار محول تھا اور اب آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ بھی کاش وہاں پر ہوتے ہو سٹیڈیم میں تو پہلے یہ ایک ویڈیو دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سیکیورٹی سیکیورٹی کے نعرے لگ رہے تھے کل سٹیڈیم میں اور ٹرولنگ ہو رہی تھی ان تمام جو پلیئرز ہیں نیوزی لینڈ کے اور وہ جو دل کی بھڑاس تھی جو ایک سے زیادہ مات تک جس تکلیف میں ہم مبتلا رہے تو وہ ساری تکلیف اور درد جو ہے وہ کل پاکستانیوں نے نکالا ہے اور خوب طریقے سے نکالا ہے ایک اور کلوز ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جب وہ جو ٹرینڈ بولٹ ہیں جو ان کے بولر ہیں نیوزی لینڈ کے وہ بانڈری کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی کس طرح سے ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں تو ناظرینگ یہ بڑی ہی غیر معمولی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کے جب ٹرولنگ ہوتی ہے تو وہ جو ٹیم ہوتی ہے اس کا مرال بہت ڈاؤن ہوتا ہے اور یہی کل نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا نیوزی لینڈ ہمیں شروع سے پریشر میں نظر آ رہی تھی جس طرح سے شائکین نے وہاں پر سٹیڈیا میں ایک پریشر بلڈ اپ کیا وہ پروفیشنل ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو وجہ تھی جس وجہ سے ان کی ٹرولنگ ہو رہی تھی وہ واقعیتا ان کے لیے پریشان کن تھا اور جو بانڈریز پہ کھلاڑی آتا تھا اس کے ساتھ بہت بری ہوتی تھی اور یہ آپ سکرین پر بھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی اس کے علاوہ یہ ایک اور فوٹو دیکھیں مطلب پاکستانیوں نے پورے بدلے لئے ہیں اب یہ دیکھیں اس نے پوسٹر اٹھا رکھا ہے نو نو سکیپ نیوزی لینڈ یعنی اس طرح کے پوسٹرز بھی پاکستانیوں نے اٹھا رکھے تھے اور وہ پورا ایک جواب دیا گیا جس کو پورا جو عالمی میڈیا اس نے چھاپا ہے یہ سارے پوسٹرز ان تمام اخباروں کی میڈیا چینلز کی زینت بنے ہیں یہ تمام نعرے آج جو عالمی میڈیا ہے اس کی زینت بنے ہوئے ہیں کہ کس طرح پاکستانی شائقین نے اپنا غصہ اور بھڑاس نکالیا اور نیوزی لینڈ کو ایک زبردست جواب دیا اب یہ تو میں نے آپ کو پلیئرز کی دکھائی کہ پلیئرز کی کس طرح سے ٹرولنگ ہوئی ہے پلیئرز کو کس طرح سے جواب دیا گیا ہے اس کے ساتھ ناظرین جو وہاں پہ نیوزی لینڈ کے شائقین آئے ہوئے تھے جو نیوزی لینڈ کے شہری آئے ہوئے تھے ان کو بھی بڑا زبردست پاکستانیوں نے جواب دیا ہے کچھ اور میں آپ کو بڑی زبردست ویڈیوز دکھانے چاہتا ہوں ایک یہ ویڈیو دیکھیں جس میں جو نیوزی لینڈ کے فینز ہیں ان کے ساتھ کیا اور ہے مجھے بتاؤ سکورٹی کا مسئلہ ہوا تو ناظرین اس سے زبردست لمحات ہو نہیں سکتے اس سے زبردست موقع ہو نہیں سکتا شاید پاکستانیوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کا موقع آئے گا اور اب اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو نیوزی لینڈ اور انڈیا کا میچ ہونا ہے ناظرین وہ اب ایسا محول بن گیا ہے کہ وہ بہت زبردست ہونے والا دیکھیں نیوزی لینڈ نے سازش کی ہمارے خلاف جس میں انڈیا کی لوبی بھی شامل تھی دونوں نے پاکستان کی کرکٹ قربان کرنے کی کوشش کی دونوں نے ہمارے لئے گڑا خودا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو گڑا خودتا ہے وہ ہی اس میں گرتا ہے تو اب نیوزی لینڈ اور انڈیا اس میں جا کر گرے انہوں نے ہماری کرکٹ تباہ کرنے کی کوشش کی لیکن اب ان دونوں کی جو ہے وہ کرکٹ تباہ ہو رہی ہے دیکھیں عالمی سازش کا حصہ بنے نیوزی لینڈ ہارا انڈیا ہارا اب جو سنڈے کو میچ ہونا ہے اس میں سے ناظرین جو بھی ٹیم ہارے گی وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گی یعنی پاکستان ٹاپ پہ آ چکا ہے تو نیوزی لینڈ اور اس گروپ میں انڈیا ہی دو ٹیم ہیں جن میں سے ایک نے آگے آنا ہے تو اب محول اس طرح کا بن گیا کہ جو ٹیم اس دن جیتے گی وہ ہی آگے آئے گی تو اب ان دونوں کا اپس میں لڑائی ہوگی اور یہ ایسی لڑائی ہوگی کہ لوہا لوہے کو کاتے گا اور ہم جو ہیں وہ بڑے پرسکون ہو کر بڑے مزے کے ساتھ یہ میچ دیکھیں گے کہ یہ دونوں ہمارے لیے سازشے کر رہے تھے اور اب دیکھیں کہ کیسا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کی کرکٹ یعنی دیکھیں پہلے راؤنڈ سے ہی باہر ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر انڈیا پہلے مرحلے سے ہی باہر ہو جاتا ہے تو سوچئے کہ ان کی کتنی بڑی بدنامی ہوگی کتنا بڑا ان کی کرکٹ میں کتنا ان کے معاملات ہیں کتنا پیسہ وہ اپنے انویسٹ کرتے ہیں اور اگر وہ پہلے مرحلے سے ہی باہر ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا اسی طرح نیوزیلینڈ ایک بہت بڑی ٹیم ہے اگر وہ سیمی فائنلز تک یعنی اگلے راؤنڈ تک کی وہ کوالیفائی نہیں کر پاتی تو ان کا کیا آشار ہوگا اب جیسے جو پچھلا ورلڈ کپ ہوا تھا دوہزار انیس میں تو انڈیا نے ہمارے خلاف سازش کی تھی انگلینڈ سے جانبوجھ کر ہار گئے تھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ ان کو اپنا نقصان ہوا اور یہ آگے جا کے نیوزیلینڈ سے ہارے یعنی انہوں نے جب کرکڑ میں سیاست کو گسیڑا تو پھر ان کا اپنا نقصان ہوا اس طرح نیوزیلینڈ اور انڈیا نے وہ کرکڑ میں سیاست کو گسیٹا ہے اور اب ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے تو میرے لیے یہ سب سے انٹرسٹنگ بات ہے اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کاش کبھی ایسا ہو جائے کہ ایسا محول بنے کہ ہم ان دونوں کو ہرائیں اور پھر یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں تو تب مزہ آنا ہے اور اب بلکل سنڈے والے دن بہت مزہ آنے والا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو ہرانی کی کوشش کر رہے ہوں گے اور جو ہارے گا وہ اس ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے گا تو یہ ایک بڑا شاندار اس دن دن ہونے والا ہے اور یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ایک بڑی شاندار ایک تو فتح دلوائی ہے اور اوپر سے ایسی فتح دلوائی ہے کہ وہ جو ہمارے خلاف کٹھے ہوئے تھے اب وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوں گے تو یہ ایک بڑا شاندار موقع ہون ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں